مائرہ لائف میں بیچ میں دکھاؤں گی مجھے اس کے کیا کیا فائدے ملے ہیں تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے اسے کاٹ کے دھو کے اچھے سے لے لیا ہے اور ایک فریش جو ہے میں نے ایلو ویرا لیف لی ہے اسے بھی ہم اچھے سے دھو لیں گے کیونکہ بلکل گندگی نہیں رہنی چاہیے یہ ہمارے بالوں کے جھڑنے کا مین کارن ہوتا ہے دیکھیں انہیں ایک اچھے سے مکسر جار میں ڈال لوں گی میں کارٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے کیونکہ ہمیں بلکل ایک دم اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے بس یہ ہم نے جو ہے پیس لیا ہے آپ یقین نہیں مانیں گے یہ آپ کے بالوں کے جھڑنے کو دو سے تین بار میں ہی روک دے گا آپ اسے ٹرائی کریے گا اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے اس ویسے تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا اگر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملتا ہے یہ ہوم میٹ چیز ہے آپ کو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے اسی لئے بے فکر ہو کے آپ اسے بنائیے دیکھیں میں نے اس میں آدھا کپ کے قریباً کوکونٹ آئل لیا ہے آپ کو جو آئل پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں مسترڈ آئل بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ سٹکی ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے اس میں کوکونٹ آئل کو لیا ہے دیکھیں اس کے بعد جو ہمارا میکسچر تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں فلیک سٹ ڈال رہی ہوں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے بالوں کے لئے بالوں کو موسٹرائز رکھتا ہے بالوں کی جو ہے لینٹھ انکریز کرتا ہے اور پلیس جو آپ کا سرم بنے گا وہ اگدم گاڑا سا بنے گا آپ دیکھیں گے آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں یہ میرے گھر میں پیسا ہوا آملا پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس آملا پاوڈر گھر کا نہیں ہے تو آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں اگر گھر کا ہے تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے اور ابھی تک کی ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسے بنائیے میں نے اسے بیس منٹ اچھے سے کک ہونے دیا ہے یہ اچھے سے پک چکا ہے دیکھیں اوائل الگ ہو گیا ہے اور ساری چیزیں الگ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد اس میں بہت کم کونٹیٹی میں اوائل بچ جاتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ اتنا چمتکاری سرم ہے اسے اگر آپ لگائیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے ہیر گروت کرنا دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے جو آپ کے بال اکھڑ گئے ہیں جو جھڑ گئے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے بال اگنے شروع ہو جائیں گے آپ اسے جرور ٹرائے کیجئے اسے ساف کپڑے یا کسی چھنی کی مدد سے ہم اسے چھان لیں گے دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے یہ بہت جو آپ مارکٹ سے خریدتے ہیں کئی کیمیکل سے سرم یا جو بھی ہیر گروت آئل وگرہ یہ اس سے لاکھ گناہ جیادہ فائدے مند ہے اگر میں آپ کو پھر بتا دوں اگر اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور ہنڈرڈ پرسنٹ میں آپ کو گیارنٹی دے رہی ہوں اس کا فائدہ ضرور ہوگا اور یہ میرا ایک مہنے پہلے کا ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے یہ سرم بنایا تھا میرے کراؤن ایریا سے جو ہیں بال بہت جیادہ کم ہو رہے تھے تو میں آپ کو لگا کے اس کو دکھاتی ہوں ابھی ویڈیو ختم نہیں ہے اس کو لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے آپ کو ویڈیو لاس تک پورا دیکھنا پڑے گا بالوں کو اچھے سے کام کرنا ضروری ہے اور دن میں دو سے تین بار بالوں کو اچھے سے کام کرنا چاہیے جس سے بال جو ہیں آپ کے اُلجھیں گے نہیں اور جھڑیں گے نہیں بار بار کام کرنے سے بالوں کی جو ہے لیندھ انکریز ہوتی ہے کیونکہ بالوں میں جو ہے جڑوں میں بالوں کی جو بلیڈ سرکولیشن ہے وہ تیج ہوتا ہے کام کرنے سے اسی لئے کامنگ کرنا بھی ایک بہت اچھا پروسس ہے اس کے بعد دیکھئے میں نے ایک ڈراؤپر کی ہیلپ سے اس کیلپ پہ اچھے سے بالوں کی جڑوں پہ اس سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج سٹارٹ کر دی ہے اگر آپ کے پاس ڈراؤپر نہیں ہے تو آپ ایک کوٹن بول سے بھی یہ سب کر سکتے ہیں دیکھئے جو یہ انگلیوں کے آگے کے ٹپ ہیں ان سے آپ کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے یہ مساج بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بالوں کو رگھڑ رگھڑ کے اگر مساج کریں گے تو ہی اس کا فائدہ ملے گا یہ غلط ہے ہلکے ہلکے ٹپ سے آپ مساج کریں گے تو اس سے بلٹ سرکولیشن تیج ہوتا ہے اور جو ہے بالوں میں یہ آئیل ہے یا سرم آپ جو بھی کہلے یہ اندر تک جائے گا اور بہت اچھے سے ورک کرے گا اگر آپ اسے ایک بار لگا لیں گے تو آپ کو خود سے فائدے نظر آئیں گے جب بھی آپ آئیل لگاتے ہیں اس کے بعد مین مین پریسر پوائنٹ کو دبانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ مائنڈ جو ہے آپ کا کام ہو جاتا ہے بہت آپ کو ریلیکسنگ فیل ہوتا ہے مجھے خود کے ہاتھوں سے مساج کرنا بہت پسند ہے کیونکہ مجھے ہمیں سائے ڈر لگے رہتا ہے کہ کوئی اور مساج کرے گا تو وہ بہت جوڑ سے نہ رگھڑ دے اور میرے بال جو ہیں وہ ٹوٹنے لن لگ جائیں اسی لئے میں اپنے ہاتھوں سے مساج کرنا پسند کرتی ہوں آپ کو کس طرح سے مساج کرنا پسند ہے آپ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پندرہ دن بات کا ویڈیو ہے یہ دیکھئے آپ میرے بالوں کی گروہ بہت اچھی ہوئی تھی مجھے خود میں جو ہے فرق محسوس ہوا تھا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ایک لائک ضرور دیجئے گا تھانکس فور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ